جلوس ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایک جیپ ہوتی تھی اور جیپ کے اتر میں بیٹھا ہوتا تھا میں کتے گزرا تھپڑ مارتا کتہ ٹاؤں کرتا تو پورا مجمع جو ہے نا یوب کتہ آئے آئے یوب کتہ کتو صاحب کسی بھی لیڈر کا پوسٹر دیکھتے ہیں بینر دیکھتے ہیں ایسی تیسی پھیرتے تھے یا یعنی گالیوں کی حد تک اور برا بلک اگر آج ہم ایک ایسے منشور کو قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس میں ہمارا دعویٰ ہے کہ حال صرف جماعت اسلامی ہم اسلامی خوشحال مستاقم پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو یہ محض ہمارا دعویٰ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدر تم ملی ثانی افقا و قولی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایس شام رحمان اور یوتھ سٹوڈیو پوڈکاسٹ میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں ایک ایسی شخصیت میرے سامنے ہے ان سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ان کا کچھ مختصر تعریف آپ کے سامنے کروانا چاہوں گا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نو دسمبر انیس سو باون کو مظفرگڑھ میں پیدا ہوئے اور عملی زندگی میں آنے سے پہلے انہوں نے طلبہ سیاست میں قدم رکھا اور آپ کو ادائیں کہ انیس سو ستر میں سٹوڈنٹ پولیٹکس میں وہ آتے ہیں پھر انیس سو چھتر میں طلبہ یونین کے صدر منتقب ہوتے ہیں اس کے بعد انیس سو ستتر سے اٹھتر تک اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناز میں آلہ رہے اور پھر جماعت اسلامی میں وہ قدم رکھتے ہیں سیکلی جنرل جماعت اسلامی بنتے ہیں مئی دوہزار نو سے ستائیس اپرل دوہزار انیس تک پھر متعدہ مجلس عمل کے سیکلی جنرل بھی رہتے ہیں ستائیس اپرل دوہزار انیس سے اکیس مئی دوہزار انیس تک اور اس کے بعد اکیس مئی دوہزار انیس سے نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی جو ہے جمعہ داری ان کے کندوں پر ہے اور جذبہ ایمانی سے بھرپور لیکن انتہائی نفیس شخصیت جہاں بالکل آپ پر صحیح پہ چانے نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب محترم لیاقت بلوش صاحب میرے سامنے تشریف فرمائے لیاقت بلوش صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جی تشریف صاحب کیسے نزا جاں کے خیریت سے ہیں اچھا یوت سٹوڈیو پورٹکاسٹ سب سے پہلے جو کہ ہم نے یہ یوت کے لیے اور اپنی لیڈرشپ کا ہم ان کے سامنے رکھنا جارے ہیں تعارف بھی تو ہمیں بتائیے گا کہ مظفر گھڑ سے منصورہ تک کا سفر بچمن کیسا گزرا اسلامی جمع طلبہ میں کیسے آنا ہوا اور پھر جماعت اسلامی کی نائب امارت تک کا جو سفر ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری یوت کو جو ہے وہ آپ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتشام صاحب بہت شکریہ اور یوت پورٹکاسٹ کے پوری منیجمنٹ کا ٹیم کا خاص طور پر جی ایوت کے نوجوانوں کا بہت شکریہ ظاہر ہے کہ بھی اس وقت تو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اور ڈیجیٹل جو انفرمیشن فلو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے اور جس کے ذریعے لوگوں تک ایک صحیح بات بھی پہنچے گی اور کنوے کرنا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ میں ملتان مزفرگڑ سے میرا تعلق ہے تو پرائمری ایڈوکیشن بھی میری ملتان اور مزفرگڑ سے ہے پھر میرے والد میں ساتمی خلاص میں تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا ہماری والدہ سکول ٹیچر تھی ہمارے خاندان کے جو سربراہ تھے تایا وہ ایک سینئر ہیڈ ماسٹر تھے جی اس وجہ سے پھر ملتان بھی مزفرگڑ بھی لہیہ میں بھی سکولنگ ہوئی پھر کالج میں میں ملتان میں ایمرسن کالج تھا وہاں میرا ایڈمیشن ہوا لیکن ولیت حسین اسلامیہ کالج سے مجھے سکالرشپ اچھا مل گیا پھر میں وہاں پڑھ رہا تھا پھر جمعیت میں آگئے جمعیت میں کیسا آنا ہوگا تو انیس سو اٹھ سٹھ میں ابھی اب میٹرک میں ہی تھا میں تو ایوب خان کے خلاف مومن تھی اور روزانہ بڑے جلوس ہوتے تھے ہم تو ہم بھی ذرا شرارتی تھے اور جیسے شرارتی بچوں کا گروپ بن جاتے ہیں ایسے اتنی سجدہ شخصیت بچپن میں اتنی شرارتی تھی شرارتی ان معنوں میں کبھی ایکٹیوٹی اچھا کھیل میں بھی اور بھاگ دوڑ میں بھی اور جفاکشی میں بھی ماشاءاللہ تو اس میں جو جلوس ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایک جیپ ہوتی تھی اور جیپ کے اتر میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں نے کتہ پکڑا ہوتا تھا اچھا تو میں کتے کو ذرا تھپڑ مارتا کتہ ٹاؤں کرتا تو پورا مجمع جو ہے نا یوب کتہ آئے آئے یوب کتہ آئے آئے اچھا وہ کتہ آپ خصوصی طور پر ساتھ دے کر آتے تھے بس ایسی جیسے اتجاج اور نفرت کا ایک اظہار تھا نا نعرہ یہی ہوتا تھا نا تو پھر اس کے بعد گرفتاری ہو گئی اسی وجہ سے ہاں میٹرک میں پہلی گرفتاری میں میری وہیں ہوئی پھر ویسے تو چونتیس مرتبہ جیلوں میں بھی تھانوں میں بھی نظر بندیاں بھی اس طریقے سے یہ سارا معاملہ رہا پھر میں جب اسلام جمعیت طلبہ میں آیا سیونٹی ون میں اچھا آپ کو اسے نے دعوت دی یا خود ہی اب متاثر تھے اسلام جمعیت طلبہ سے میرے ساتھ ایک تھے تائر اسان اثر مرہوم ہم کٹھے پڑتے تھے انہوں نے بورڈ ٹاپ کیا تھا لیکن میرے بین اچھے نمبر تھے لیکن پوزیشن اس کی تھی ماشاءاللہ تو پھر ہم کٹھے ہی رہتے تھے کٹھے ہی باگ دوڑ ہوتی تھی لیکن وہ مجھ سے پہلے کہیں اسلام جمعیت طلبہ سے متاثر ہوئے پھر کہیں وہ مجھے لے جاتے گف شپ کرتے کہ دیکھیں ہم ایسی مولانا مہدودی کے خلاف لگے رہتے ہیں کچھ دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے لیکن کچھ پڑھے نہیں پہلے آپ مولانا مہدودی صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں ان کی سوچ سے متاثر نہیں تھے بھٹو سے بھی متاثر تھے اچھا یعنی یہاں تک تھا یعنی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ بھی ذلفقار علی بھٹو ملتان آئے کیونکہ گرفتاری اور انگامیں اور آگے پیچھے جیسے ہم چل رہے تھے تو اس وقت ایک پاپولارٹی موجود تھی تو جب آئے تو بھٹو نے ملتان میں ایک دن میں آٹھ بڑے جلسے اور کار میٹنگز تھی وہ کینڈیٹ بھی تھے اچھا ٹھیک تو پھر وہ جس جیپ میں تھے اس کو ساجد پرویز چلا رہے تھے بھٹو آگے بیٹھے تھے پچھلی جو تین سیٹیں تھیں ایک میں مصطفیٰ خار تھے درمیان میں میں تھا اچھا اور ایک طرف آوان تھے ملتان کے میں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کسی بھی لیڈر کا پوسٹر دیکھتے ہیں بینر دیکھتے ہیں بس ایک ایسی تیسی پھیرتے تھے اچھا یعنی گالیوں کی حد تک اور برا بلا کہنے کی میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ بھی نیشنل لیڈر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور قومی لیڈر کا یہ ایسے رویش اور رویہ نہیں ہونا چاہیے ماذا بھی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ٹرننگ پوائنٹ تھا لیکن اظہار میں نہیں کر رہا تھا اچھا اس سے پہلے اس سے پہلے متاثر کیوں تھے آپ بھٹو صاحب سے میں خیال ہے کہ بھی وہاں لیفٹ کی تنظیم این ایس ایف تھی تو وہ بہت ایکٹیو تھے لوگ اور جس کی وجہ سے روہ روی میں ہی ہم اچھا کہ بھی سرخ ہے ایشیا سرخ ہے لیکن کوئی بہت زیادہ نظریاتی نہیں لیکن اپنی اس ایکٹیوٹی کی وجہ سے یا ان لوگوں کی فعالیت اور ان کے رابطوں کی وجہ سے مطلب ایشیا سرخ سے پھر ایشیا سبز کی طرف آگئے ماشاءاللہ سے یعنی نعر بازی تھی نا جی تو اسی میں ہی اسلامی جمعیت طلبہ کے روہ زفر اقبال صاحب اللہ ان کی صحت دے سلامتی دے ایک ڈاکٹر حفیزر انور صاحب تھے فوت ہو گئے اللہ ان کی مقرد کرے انہوں نے ایک رابطہ رکھا ہوا تھا ملاقاتیں کرنا کوئی نہ کوئی پامفلٹ دینا لیکن میں پڑھتا نہیں تھا اچھا بھائی ایسے لے کے رکھ لینا لیکن وہ باتیں اچھی کرتے تھے کبھی کبھی نماز پڑھنا شروع کر دی پھر یہ ہوا کہ وہاں ایک سٹال ہوتا تھا بکس کا جس میں اخبار بھی آتے تھے کبھی کبھی میں وہاں چلا جاتا تو وہاں بیٹھ کے کچھ دیکھ لیتا ہے مطالعہ کرتے تھے اخبارات وہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بھی یہاں طلبہ کا ایک کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں بھی آپ شریک ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے اور اس عرصے میں انہوں نے بھی پھر رابطے شروع کیے ہوئے تھے تو بس ان کے ساتھ میں گیا تو اسلامی جمعیت طلبہ کا اجتماع تھا ملتان میں اکٹوبر سیونٹی ون میں سیونٹی ون کی بات تھی بس میں وہاں جمعیت میں شامل ہو گیا مدی اور امان نظامی شہید اس وقت نازم اعلی تھے باقی بھی بڑی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی اس پاکستان سے تو بڑے بلولا تھا ان میں بڑا پور جوش لوگ تھے بس اس کے بعد یہ سفر جائے بڑا امپیکٹ تھا تو بس وہ شامل ہوا اس کے بعد پھر میں نے مولانا محدودی مرموم کا جو شہادت حق ہے سلامتی کا راستہ ہے دین حق ہے یہ کتاب سے پڑے پھر شورش کاشمیری کی کتاب پسے دیوار زندہ پڑی تو اس طرح بس پھر چل سو چل جمعیت میں پختہ ہوتے گئے پھر آپ نازم اعلیٰ بھی ماشاءاللہ رہے میں ملتان میں جمعیت کا سیکرٹی ویرا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نازم بھی ہوا پھر تصنیم عالم منظر جمعیت کے نازم اعلیٰ تھے وہ مظفر آباد میں درہ نیلن میں ڈوب کر شہید ہو گئے تو اس وقت جو پنجاب کے نازم تھے زفر جمال بلوچ مرم ان کو قائم مقام نازم اعلیٰ ان کی جگہ بنا دیئے گیا شورہ نے الیکٹ کر لیا تو شورہ میں ہی مجھے ملتان سے پنجاب کا نگران اور پھر نازم بنا لیا گیا تو اس طرح پھر ملتان سے میں یہاں آگیا یہاں گورنمنٹ کالج میں پھر گارڈن کالج میں اور پھر واپس میں نے گریجویشن ملتان سے کی اچھا ناظرین نائب میں میرے جماعت اسلامی باکستان محترم لیاکت بلوچ شاہب کے ساتھ ان کی نجی زندگی کے حوالے سے بھی سیاسی زندگی کے حوالے سے اور عملی زندگی کے حوالے سے بھی بڑی مفید گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جیسے یقیناً آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا لیکن یہاں وقت تو ایک بریک اپ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین نائب امیری جماعت اسلامی باکستان محترم لیاکت بلوچ شاہب ہمارے صرف تشریف فرمائے لیاکت بلوچ شاہب اسلامی جمعیت البا کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے ناظرین آرہ بھی رہے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کو یاد رہ جاتے ہیں اور نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں جمعیت کے نوجوان میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا زہرہ انٹرویو میں ایک محدود وقت ہوتا ہے کہ میں جب یہ گرفتاری ہو گئی اور اس کے بعد پھر میٹرک کے امتحان ہو گئے ایوب خان کی جو خلاف مومنٹ تھی اور ستر کے پھر الیکشن بھی ہو گئے تو میں فرسٹ یئر میں تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کالونی ٹیکسٹائل مل ملتان تھی اس میں بھی میں ایک بدلی ورکر کی حیثیت سے بھی وہاں کام کرتا رہا اچھا تو زہرہ گھر کی بھی ضرورت تھی اور یہ بھی تھا کہ بھی شرارتوں سے بھی بچیں اور کوئی کام بھی کریں تو وہاں ڈبل ڈیک کر ایک بس چلتی تھی اس سے تو میں جاتا تھا پھر واپسی پہ اکرایا بچانے کے اس میں وہاں سے جو دس کلومیٹر یا بارہ کلومیٹر تھی وہ پھر شام کو رات کو واپس پیدل ریلوے لائن کے ساتھ پھر گھر آنا لیکن میں جو اس بنیاد کی جو بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ پھر میں جب اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا تو پھر میری آئی ایس ایس بی میں میں کلیر کیا اور جی ڈی پائلٹ میری سیلیکشن ہوئی اچھا ماشاءاللہ لیکن جمعیت نے مجھے کہا کہ بھی آپ نہ جائیں اچھا پاک فضائیہ کو جائن نہ کریں میں نے جائن نہیں کیا اس کے بعد پھر جب میں نے ماسٹر کر لیا پنجاز یونیورسٹی صدر تھا تو میری باوسٹن یونیورسٹی امریکہ میں میس کمیونکیشن پی ایس ڈی کا ایڈمیشن ہو گیا اچھا ماشاءاللہ تو یہ سیونٹی نائن میں الیکشن ہوا تو جماعیت سلامی میں تفیل محمد مروم اللہ مخبرت کرے آمین انہوں نے انناؤنس کیا کہ میں لاہور سے قومی اسمبلی کا جماعت کا کینڈیٹ ہوں گا جانے دیا وہاں بھی نمیں گیا وہ بھی جماعت پہلے جمعیت کا حکم آیا اب جماعت کا حکم آیا وہ الیکشن بھی نہ ہوا اچھا ٹھیک تو بھرم تو بھرم تو بھرم کی خواہش تھی کہ آپ امریکہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ بھی میں لاہ میں شروع کیا جسٹر شیخ ذرعیاد صاحب ان کے ساتھ لیکن میری طبیعت نہیں مانی کہ میں یہ وقالت کی جائے اچھا تو پھر اپنا ایک پرنٹنگ پریس بزنس شروع کیا اچھا ما شاء اللہ لاہور میں پھر جسارت کا لاہور سے نکالنے کا ایک فیصلہ ہوا تو یہ پانچ مال بیلڈنگ مال روڈ پہ جو بیلڈنگ پھر وہاں سے خبریں شروع ہوا تھا پہلے وہ ہم نے جسارت کے لیے بنائی تھی اچھا ما شاء اللہ پھر اسی کو سیل کیا جماعت نے اور مزے کی بات صاحب کے بارے میں جب کمٹ ہمارا سعودہ ہوا تو صاحب نے کہا کہ بھی کہاں پیسے ملنے ہیں صاحبیوں سے لیکن انہوں نے جو چیک جن تاریخوں کے دیئے بالکل اس کے مطابق وہ کیش ہو گئے اچھا یہ تو بڑا موجزہ تھا بڑا موجزہ تھا خیر اس کے بعد پھر لاہور جماعت میں میں رہا سیکٹی بھی رہا امیر بھی رہا پھر یہا انتخاب ہوئے ایٹی فائیو میں جی تو میں صباح اسمبلی کا کینڈیٹ ٹک لئر ہوا لیکن میں ابھی مہم میں تھا تو رات کو ایک آئے تو پتہ چلا کہ مجھے آپ قوم اسمبلی کا کینڈیٹ بنا دیا گیا اچھا ٹھیک خیر ورکز نے بہت محنت کی جاگیرداروں اور برادریوں اور دھڑوں کے ساتھ مقابلہ تھا لیکن اللہ نے کامیابی دی الحمدللہ پھر اس کے بعد اس طرح تین بار آپ رکنے قومی سمجھے میں پچاسی میں ہوا پھر اٹھاسی میں میں جیت گیا لیکن ہمارا ریزلٹ اس وقت چینج کر دیا گیا داندلی کی گئی صحیح پھر نوے میں پھر دو ہزار دو میں جیتے ہیں عملا تو چار دفعہ جیتے ہیں لیکن ریکارڈ پہ ہم تین دفعہ ہیں اچھا موجودہ الیکشن کے والے سے بات کرنے سے میں بس یہ اپنی بات ایک چیز ہے اس کے بعد پھر نائنٹی میں جب میں ممبر قومی اسمبلی بنا اس کے دوران ہی ایک ہمارا ڈیلیگیشن گیا وزیر خارجہ کی سربراہی میں سردار آصف احمد علی مروم کے ساتھ ہم گئے اور سنٹرل ایشیا کی تمام ریاستوں میں ہم گئے وہ آزاد ہوئی تھی اور پہلا ایک بریک تھو تھا اور پہلا ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن تھا ہم ساری سٹریٹس کی وزٹ کر کے ماسکو پہنچے تو سردار صاحب کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی انہوں نے خیار ڈیکلیئر کیا کبھی بھی وفت کی سربراہی لیاقت بھلوج کریں گے پھر ماسکو میں جتنی بھی حکومتی یا افیشل جتنے بھی تھے پروگرام ان کو میں نے لیڈ کیا آخر میں جو ہے کہ آنے سے پہلے ایک پاکستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات کی نمائش تھی ماسکو میں اور بیشتر بڑی ٹیکسٹائل ملز وہاں یوں ہی تھی اور زہر ایک نیا ایونیو تھا اور لوگ بڑے بسنس کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے جب ہم سب ہوتل میں لوبی میں آگئے تو پھر انہوں نے میسج بھیجا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس وفت کی سربراہی بھی افتتا بھی نمائش کا جا کہ میں ہی کروں یعنی جو نکتہ ہے اس میں کہ بھی جب ہم وہاں پہنچے تو سب سے پہلے جس مل مالک نے ہمارا استقبال کیا اور آگے بڑھ کے میرے گلے میں ہار ڈالے یہ وہی مل مالک تھے کہ جس میں میں ایک ورکر کی حیثیت سے کام کر آجا ماشاءاللہ یعنی یوت کے لیے یہ ہے کبھی ایک نظریاتی کمیٹمنٹ ہو وفاداری ہو مقصد سے لگن ہو اور اسی کے مطابق آپ چلیں تو اللہ تعالی آپ کو ریوارڈ دیتا ہے اس کی بڑا موقع دیتا ہے بلکہ صحیح دوسرا ایک دلچسپ جو پنجاب اینورسٹری میں میں بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گیا لیکن ذلوکار علی بھٹو وزیراعظم تھے تو یہاں سے میسیجز گئے ہوں گے تو ذلوکار علی بھٹو نے میسیج دیا کہ میں کل لہور مجھے آنا ہے ویسے آ رہے تھے وہ آپ وائس چانسلر سے کہا کہ آپ یہ اناؤنس نہ کریں تو ڈاکٹر خیرات ابن رسا مرموم وائس چانسلر تھے اور اتضاز آسن صاحب جو تھے باعثیت سبائی وزیر یہ سٹوڈنٹ افیز کو دیکھ رہے تھے اچھا تو وہ جہاں جیت چکے تھے ہم جلوس نکال رہے تھے لیکن دوسری طرف ریزارٹ ناؤنس نہیں کیا جا رہا تھا تو ایک انگامہ تھا یونیورسٹی میں تو خیر ہم نے اتضاز آسن صاحب کے ساتھ رابطہ کیا بھی آپ سٹوڈنٹ افیز کیا ہیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انہوں نے وائس چانسلر سے رابطہ کیا یا آئے اور ان سے آکے پوچھا کہ بھی ایکچول کیا ہے دونوں نے کہا بھی لیاکت بلو جیت چکے ہیں اچھا اور لیکن ہمیں پرائم نیسٹر راوس سے منع کیا گیا ہے کہ بھی نتیجہ انہوںس نہیں کیا گیا ہے ٹھیک پھر اتضاز آسن صاحب نے ہماری بھی بات سنی پھر ایڈمیسٹیشن کی بھی بات سنی اس کے بعد کہا کہ بس ٹھیک ہے لیگلی یہ جیت چکے ہیں تو ان کی اناؤسمنٹ کر دیں وائس چانسلر ہش کچا رہے تھے لیکن اتضاز آسن نے کہا کہ نہیں میں منسٹر ہوں انہوں کے ہمیں پرائم نیسٹر سے کلوایا جائے خیر انہوں نے دباو ڈالا ہماری اناؤسمنٹ ہو گئی اچھا اگلے دن ظلفکار لی بٹو لاہور آئے اتضاز آسن صاحب کا ہی اپنا بتانا ہے کہ بھی وہ اس تقبالی لائن میں کھڑے تھے جب ان کی پاس پہنچے ظلفکار علی بٹو انہیں ہاتھ ملائے بغیر آگے چلے گئے اچھا یعنی انہوں نے نرازگی کا اضان کی پھر بعد میں بھی یعنی یہ بھی ایک دلچسپ صورت تھی کہ بھی نوجوان اس وقت بالکل ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے اور جو ہم جیت گئے اور پھر اس کی اناؤسمنٹ ہوئی اور محمد اللہ یہ خدمت کی لیکن طلبہ یونین اب کیوں نہیں ہے اور آپ سمجھتے کہ ہونی چاہیے اور طلبہ یونین جو ہیں خاص طور پر ان کے انتخابات بھی ہونے چاہیے جب ہم سیاسی شعور کی بات کرتے ہیں نوجوانوں کی بات کریں پاکستان کی ہر سیاسی جماعت یہ بات کرتی ہے لیکن طلبہ یونین کی انتخابات کی جب بات آتی ہے تو پیشے اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی طلبہ کو سیاست میں نہیں آنا صحیح حضرت میں دیکھنا جہاں تک ایک اصولی بات ہے کہ اٹھارہ سال بوٹر کو قومی انتخابات میں تو بوٹ دینے کا حق حاصل ہے لیکن جہاں ان کی گرومنگ ہونی چاہیے تربیت ہونی چاہیے پرٹیکل مچورٹی ہونی چاہیے اس کے لئے مچور ہوں وہاں ان کے لئے بندش ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ جس نے سویپ کیے الیکشنز اور ملک کے بیشتر یونیورسٹیز میں بیشتر کالجز میں الیکشن جیتا اور پھر خدمت کی اور اپنی بہت ہی جڑے مضبوط کی اس کے مقابل میں اور تنظیمیں بھی موجود تھی ان ایس ایف ایک بڑی تنظیم تھی ان ایس ایف میں تقسیم ہوئی تو لاہور میں ان ایس او پھر پیپلز سٹوڈنٹ فرڈریشن بنا دی گئی اس طریقے سے لیفٹ کی ایک تقسیم کی وجہ سے ان کی قوت میں ایک دراد پڑی دوسرا یہ تھا کہ جب مسلم لیگ جیت گئی زیاء الحق کے دور میں تو مسلم لیگ نے بھی مسلم سٹوڈنٹ فرڈریشن کو ریوائیو کیا اور ان کو پوری سرپرستی کی جس طرح ضروفکار علی بھٹو نے پیپلز سٹوڈنٹ فرڈریشن کی سرپرستی کی سندھ میں بھی پنجاب میں بھی کیپی میں بھی بلوچستان میں بھی لیکن جب ایک مسنوعی طریقے سے ان کو کھڑا کیا گیا تو وہ بھی سٹینڈ نہ کر سکے اختلافات کا شکار ہو گیا اسی طرح مسلم سٹوڈنٹ فرڈریشن کو بھی ایک پوری بیکنگ مقصد نہیں تھا کوئی کمیٹمنٹ نہیں تھی کوئی نظریہ نہیں تھا آلٹی میٹلی ان کے اندر بھی بڑی دراریں پڑیں اور بہت ایک کریمینل راستے پر چل نکلیں ایکزیکلی تیسری طرف یہ تھا کہ بھی جو اکومپرست تنظیمیں تھی ان کے اندر بھی ایک تقسیم درد تقسیم پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کے اندر ایک جگڑا لڑائی ایک از خود پیدا ہو گئی مطلب پسادوں کی کیفیت کچھ اس کو بڑھا دیا گیا کچھ ایک دو مرڈر بھی ہوئے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ان قوتوں کو موقع مل گیا وہ کالیجز یونیورسٹیز کی انتظامیاں بھی سیول بیوروکریسی بھی اور سیول ایڈمیسٹریشن بھی اور پھر کی صورت میں کہ جو ملک کی سیاست اور جمہوریت پہ قابض رہنا چاہتی ہیں تو انہوں نے یہی سمجھا کہ بھی یہ جو نرسری ہے جہاں سے پروڈکشن ہے ایک نئی لیڈرشپ کی اور ایک روایتی لیڈرشپ کا ایک توڑ پیدا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزوں نے مل جل کے جو ہے کہ سٹوڈنٹ یونین کا خاتمہ کروایا اب عملن ہم دیکھیں کہ بھی جیسے ہم ایم ایم اے میں تھے اب ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم کم از کم کے پی میں الیکشن کروا سکتے تھے لیکن کیوں لیکن نہیں ہو سکے اس لیے کہ ہمارے پارٹنر نہیں چاہتے تھے جمعیت علماء اسلام نہیں چاہتی تھی اسی طریقے سے اگر خوف جاتا تھے لیڈرشپ کہ سٹوڈنٹس پولٹیکس سے خوف جاتا ہے اسی جماعتے اور دیگر دیگری جماعتے غلط دونوں چیزیں خوف زدگی بھی ہے پھر ان کی اپنی کوئی بیس نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اسلامی جمعیت طلبہ کو براہ راست فائدہ ہوگا اور الٹی میٹلی اس کو جماعت اسلامی کا فائدہ ہوگا اس لیے اس دور حسد میں جو ہے وہ طلبہ کے حق پہ ڈاکہ مرایا ہے حق پہ ڈاکہ ہے یا ان کے جمہوری حق کا خون کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی نان سیریس اور ایک غیر جمعیری اٹیچوڈ ہے پلیڈیکل پارٹیز کا اور نیشنل لیڈرشپ کا کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے اگر انشاءاللہ جماعت اسلامی جو کہ اس مرتبہ ای تنک کہ مور دن ایٹی فائی پرسنٹ انہوں نے کینڈیڈرز اپنے ادھارے ہیں اور ترازو کے نشان پہ انتخابات لڑنے جا رہے ہیں اگر آپ انتخابات جی جاتے ہیں تو سٹوڈن یونین بال ہو جائے گی دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے تو ہم تو کمیٹڈ ہیں کہ بھی ایک پورے اخلاق ذابطے اور ایک پورے وقار کے ساتھ طلبہ کے جمہوری حقوق کو بال کریں گے طلبہ یونینز کو بال کریں گے ہماری ایک سوچی سمجھی رائے ہیں کہ طلبہ یونینز ہی کو ایک بہتر لیڈرشیپ بھی بن سکتی ہے ہم کمیٹڈ ہیں انشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ آج ہمیں میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ نائب امیر جماعت اسلامی میرے سامنے ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے آپ بھی نیچے سے سٹوڈنٹ یونین سے پھر آئے اور آج نائب امیر ہیں تو دو ہلکوں سے آپ الیکشن کو ٹیسٹ کرنے جارے ہیں لاہور کے دول کے ہیں اور وہاں سے اس سے پہلے آپ تین مرتبہ قومی سملی کے رکن بھی رہ چکے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یوت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ان انتخابات کے اندر اور جماعت اسلامی کا منشور جو ہے وہ یوت کے لیے کیا پروگرم لے کر آ رہا ہے کیا ڈیفرنس ہے پی ٹی آئی یوت کے پی ٹی آئی کے منشور کے اندر نون لی کا منشور ہے پی بلز پارٹی کا جو یوت کے لیے منشور ہے اور جماعت کا جو منشور ہے دیکھیں اتشام صاحب کہ نوجوان تو ہر تحریک میں ہر دور میں بہت ہی ایک جوری کردار ادا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک انقلاب اس میں نوجوانوں کا بڑا کردار تھا بے شک خود قیام پاکستان کی تحریک کو دیکھیں تو قائد اعظم اور خود علامہ اقبال نے نوجوانوں کو جس طرح ابھارا اور اس تحریک میں نوجوانوں کا بڑا کردار تھا اور آج بھی ہم دیکھیں ظلفکار علی بٹو پاپولر ہوئے ہیں تو یوت بلکل پلٹی ہوئی تھی اسی طرح نواز شریف جو انٹی بٹو سیاست کی بنیاد پہ ان کو ابھارا گیا تو ان کے ساتھ بھی بڑی یوت موجود تھی اسی طرح عمران خان صاحب ہیں ان میں اپنی شخصیت کا گلہمر کرکٹ کا ورڈ کپ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سرگرمیاں تھی اس میں یوت کا بڑا رول تھا خواتین کا بڑا رول تھا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹوں کا بڑا رول تھا لیکن اس وقت جو ہے کہ ممکن ہے کہ منشور کے حوالے سے تو ساری پارٹیوں کے کچھ نکات آپس میں ایک جیسے ہی ہوں بلتے جلتے ہاں کیوں میں یعنی اس کو پورے وصوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے چار پانچ الیکشنز میں جماع اسلامی نے یا متحدہ مجلس عمل نے یا اسلامی جمہوری اتحاد نے دستور بنائے اور ان دستور بنانے کی تمام کمیٹیوں میں میں خود بھی موجود تھا بلکہ تحریر کرنے میں بھی موجود تھا جب ہم وہ منشور فلوٹ کر دیتے ہیں پھر باقی پارٹیاں اس کو فالو کرتی ہیں اور اسی طرز کا منشور بنا لیتی ہیں مصدر جماعت کو فالو کیا ہے باقی سیاسی جماعت میں خالہ کہ الفاظ کے چینج میں یوت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ جو پورا تجربہ ہے کہ بھٹو کا ایک یوت نے ایک پوری عمر اس میں لگائی پھر نواز شریف کے ساتھ اس دور کے نوجوانوں نے اپنی عمر لگائی اب یہ جو بائیس سال کا ایک سفر عمران خان صاحب کا ہے یا اب چبیس سال ہو گئے تو اس میں بھی ایک یوت نے اپنا بڑا وقت گزارا ہے دوسرا یہ ہے کہ بھی پارٹیوں کا منشور ہے بیانیاں دیکھیں روٹی کپڑا مکان ہے ایشین ٹائگر بنانا ہے دو نہیں ایک پاکستان اور انقلاب تبدیلی کا نعرہ اور کرپشن کا خاتمہ اور دولت لوٹی واپس لانی ہے اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا لیکن یہ سارے تینوں اقتدار کے نتائج ایک جیسے ہیں آج نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ جو ایک زہریلی پولورائزیشن ہے جس میں قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے کیا ان ناہل لوگوں کو جن کو ہم نے بار بار آزما لیا ہے پارٹیاں تو یہ ہی ہیں اور یہی لوگ پارٹیاں بدل کے چولے بدل کے لباس بدل کے پھر انہی کا حصہ بن جاتے ہیں اور انہی کی ٹکٹیں لے کے قوم پہ مسلط ہوتے ہیں تو جماع اسلامی کا یوت کے لیے اصل پیغام یہی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور ہمارے اس پیغام کو پوری گہرائی کے ساتھ جانے کہ بھئی باقی سب آزمائے گئے ہیں جماع اسلامی کو جب کبھی بھی موقع ملا ہے جماع اسلامی نے پرفارم کیا ہے ڈیلیور کیا ہے اگر آج ہم ایک ایسے منشور کو قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس میں ہمارا دعویٰ ہے کہ حال صرف جماعت اسلامی ہم اسلامی خوشحال مستاقم پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو یہ محض ہمارا دعویٰ نہیں ہے اصل اس کے لیے ہماری پوری ٹیم ہے پوری تیاری ہے ہمارے ریسرچ ادارے ہیں ہمارے ورکنگ گروپس ہیں ہم نے تمام سیکٹرز کے لیے اپنی پالیسیز پہلے ہی اناؤس کی ہے اور اس کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارا پورا ایک نیٹورک موجود ہے اس لیے میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم تصورات کی دنیا سے باہر آئیں خوابوں کی دنیا سے باہر آئیں اور ایک پرجوش ناروں کی دنیا سے باہر آئیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ماضی میں بھی ماضی کی یوت کے مستقبل کو تباہ کیا آج کی یوت اپنے مستقبل کو محفوظ کرے لیکن عمران خان صاحب کی غلطی کیا تھی اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یوت پاکستان جو ہے جو ان کے پیچھے ابھی بھی ہیں انہوں نے کیوں مایوس کیا اور جو وعدے کیے تھے وہ کیوں پورے نہ کروائے اب آپ دیکھیں نا جی کہ عمران خان صاحب کی جیت تو یہی ہے نا کہ انہوں نے پنجاب جیت لیا کیپی میں دو دفعہ انہوں کو حکومت چلانے کا موقع مل گیا وفاق میں ان کو حکومت مل گئی خلوچستان میں وہ باب پارٹی کے ساتھ میجر شیئر رولڈر تھے آزاد کشمیر میں حکومت مل گئی گلگت بلتستان میں حکومت مل گئی اب ظہر ہے کہ ماضی میں بھی حکومت رہی ہیں اگر ہم ان کے طویل مدت کے دورانیاں کا تجزیہ کریں گے تو اس کا اعتصاب اور طرح ہے لیکن ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب کو جتنا بھی موقع ملا ہے کم دورانیاں کا ہو سہی لیکن تجزیہ تو ہوگا انہیں موقع دیا گیا دیا گیا ہر طریقے سے دیا گیا اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ساتھ تھی ایک پیج پہ تھے خود خان صاحب دعویٰ کرتے تھے کہ حکم تو میرا چلتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یود کو اس آسپیکٹ کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان سارے دعویٰوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے ڈیلیور کیا کیا قوم کو دیا کیا ہے اگر کل کرزے تھے آج کرزے اور بڑھ گئے کل کرپشن تھی آج کرپشن اور بڑھ گئی ہے آئی ایم ایف کا شکنجہ پہلے بھی تھا آج آئی ایم ایف کی بدترین شرائط اور بڑھ گئی ہیں تھانہ کلچر پہلے بھی تباہ تھا انصاف پہلے بھی بکتا تھا عدالتوں کی پہلے بھی بری حالت تھی اور سماج کے اندر ایک نائنصاف پہلے بھی موجود تھی اور اس دور میں بھی موجود رہی میں نہیں کہتا کہ بھی ہر چیز ٹھیک ہو جانا چاہیئے تھا ایک طویل مدد کی جو بیماری لگی ہوئی ہے اس کو وقت لگے گا لیکن کم از کم یہ تو پتہ چلے نا کہ اس ڈائریکشن میں کہاں بڑھے کس جگہ اس میں سے اچیوپمنٹ ہو سکتی تھی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی یہی ہے اب آپ دیکھیں کہ پنجاب ہے اتنا بڑا صوبہ ہے یہاں عثمان بزدار کو لگا دی یہ ان کی سب سے بڑی مسٹیک تھی یعنی کہ وسیم اکرم پلس ان کو ڈیکلیئر کرتے رہے آج وہ وسیم اکرم پلس وہ اسمان بزدار اس کی کارکبگی کہاں ہے محمود خان کو وہاں پہلے پریس خٹک کو بنا دیا وزیر اعلی اور پھر محمود خان صاحب کو بنا دیا جن کے بارے میں دو مئی کو جو کچھ ہوا اس کو آپ کے سرح سے الابوریٹ کریں میرا خیال ہے کہ یہ سیاست میں تلخی شدت انتقام کا رویہ پیدا ہو گئے اور جس طرح یہ لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ عمران خان بڑی ٹکا کے بات کرتا ہے اور عمران خان کی بات کٹھا کر سینے پہ لگتی ہے اس سے ایک بلکل رویہ شدت پسند ہو گئے توہین امیز ہو گئے کسی کی کوئی عزت نہیں کرنی کسی کوئی پرواہ نہیں کرنی کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا کوئی رواداری نہیں رکھنی تو یہ جو سیاست کے اندر سے رواداری ختم ہوئی ہے اس نے حقیقت میں پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی اور بڑا وقت لگے گا اس کی اصلاح کے لیے اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا آسان نہیں ہے جا اچھا لیکن سب اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ بار بار ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان کی اندر نہیں آپ کہہ رہے پھر اگر کسی مرلے پر کوئی اس طریقے سے مس ہیپ ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی کیا امران خان صاحب تیب بردگان بننا چاہتے تھے اللہ کرے بن جاتے نہیں نو مائک کا تو یہی پلاننگ ان کے لگ رہی تھی تیب بردگان کی طرح ٹینک کہیں کہ ان کے سامنے لوگ لیٹ جائیں گے اس کو فالو کر رہے تھے لیکن ایسا ہو نہیں سکا اگر کہیں ایسا تھا کہ وہ بننا چاہتے تھے تو ضرور بنتے ہمیں تو کوئی اس سے پریشان ہی نہ ہوتی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اگر وہ اچیو کرنا تھا تو اس کے مطابق تو نہ اپنی پارٹی بنائی نہ افراد کو تیار کیا اور نہ ہی اپنی پارٹی کے اندر ان چیزوں کو مستاقم کیا جن چیزوں کو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نو مئی کے حوالے سے کسی نے ٹریپ کیا ہے یا یہ خود ٹریپ ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ایک پلڈیکل ورکر کی احسیت سے کہ یہ جو ایک بیگج تیار ہو رہا تھا تلخی کا شدت کا انتہا پسندی کا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ کو ایک پہاڑ بنانے کا رائی کو پہاڑ بنانے کا ریت کو ریگستان بنانے کا یہ اس کا انجام ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خود بھی ایک مشکل میں آ گئے ہیں ریاست بھی مشکل میں آ گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندھی طاقت مل گئی ہے لیگت صاحب طیب رضگان تو نہیں بن سکے کیا اب عبران خان صاحب کو ذلوکار علی بھٹو بنایا جا رہا رہا لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ ذلوکار علی بھٹو نہیں بنائے جانا چاہیے ذلوکار علی بھٹو کو جس طریقے سے ایک صورتحال سے دو چار کیا گیا تو پاکستان آج تک اس تلخی سے نہیں نکل سکا اور پاکستان آج تک اپنے معاملات کو ایک ٹھیک ٹریک پر نہیں لا سکا اور ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس میں پھر طویل مدد تک پاکستان کسی معیوسی کی غار میں چلا جائے یا کسی بے اتمنانی کی کیفیات سے دو چار ہو جائے تو بہرحال ہم تو اس چیز کے حق میں نہیں لکھت بلوش صاحب یود کی ہم بات تو کرتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے پیچھے یود ہے پی ٹی آئی یود کو بڑا استعمال کر رہی ہے لیکن جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے یود کے لیے کیا پلان ہے کہ جماعت اسلامی یود کو نوکریاں دے گی جماعت اسلامی کی اپنی یود بہت زیادہ بیروزگار ہے ان کے لئے جماعت کیا بڑا کیا ہے اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات کی تیاری ہو رہی تھی تو بائی چائز ہمارے پیش نظر تھا کہ نوجوان ہی آ گیا ہیں نوجوان وں اس میدان کے اندر ایک بڑے امکانات موجود ہیں تو الحمدللہ پورے ملک میں بنو قابل کے نام سے نوجوان کی یود کی بچوں کی بچیوں کی طلبہ اور طالبات کی آئی ٹی کی سکیل ڈولپ کرنے کے لئے ایک بہت وسیع کام کیا جا رہا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے ہم انشاءاللہ دس لاک نوجوانوں کو آئی ٹی کے سکیل کے ساتھ ایکوپ کریں گے دس لاک نوجوانوں کو فری تربیت کراچی میں کام ہو رہا ہے لاہور میں کام ہو رہا ہے اسلام آباد میں کام ہو رہا ہے پشاور میں کام ہو رہا ہے تو اس کامیاب تجربے کے بعد ہم اس کو پورے ملک میں لے جائیں گے اور آئندہ چند سالوں میں دس لاک نوجوان اس پورے پروسس سے گزریں گے جو ملک کی معیشت کے لیے بھی طاقت ہوگی خود ان کے اپنے روزگار کے لیے بھی ایک بڑا ذریعہ ہوگا اور اس طرح وہ اپنے گھر خاندان اور مستقبل کے لیے بھی ایک بہت معاشی طاقت بنیں گے یہ بہت زبردست انیشیٹیو ہے بنو قابل اس کا آئیڈیا آیا کیسے پاکستان کی حوالے سے یہ اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کراچی میں کچھ لوگوں نے اس پہ کام کیا پھر لاہور میں لوگوں نے کام کیا پھر پاکستانی جو یوت ہے اس کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پوٹینچل ہے اور جماعت اسلامی نے یہ جو پلیٹفارم دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی یوت چاہے اس کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے اس پلیٹفارم کو یوز کرتے ہوئے اپنے فیوچر جو انڈیویئرز ہیں جو کیریئر ہے اس کے حوالے سے وہ چیپنٹ کر سکتی ہے پاکستان کی یوت میں بڑی صلاحیت ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کی اکثریت اسلام سے محبت رکھتی ہے نوجوانوں کی اکثریت پاکستان سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھتی ہے ان کی صلاحیتوں میں ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے جو دنیا بھر کے نوجوانوں میں سے زیادہ اس کو ایک امتیازی مقام دیتا ہے اور اگر ان صلاحیتوں کو اور اس خدا داد صلاحیتوں کو آپ ٹھیک طریقے سے سپورٹس کے میدان میں لے آئیں سکل کے میدان میں لے آئیں روزگار سمجھ کے اپنی یوت کو اپنے نوجوانوں کو ان کے مستقبل کی بہتری کے لیے یہ کام کر رہی ہے آٹھ خروی کوئی الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں اپنے ہاں بھی ہمیشہ اس چیز کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر ملک میں آئین موجود ہے عدالت موجود ہے اور ڈیموکریٹک ایک بیس موجود ہے اور مارشل نہیں آتا تو پھر الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں الیکشن ہونا چاہیے اور ہوگا پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ صحیح کام کر رہی ہے دیکھیں میں تو سمجھ ہوں کہ پاکستان کو چلانے کے لیے ہماری تین بنیادی چیزیں ایک تو تحریک پاکستان کا وہ سلوگن ہے جس کے تحت ہم نے آزادی حاصل کی کہ ہم اس کو اسلامی موڈل ریاست اور فلائی ریاست بنائیں گے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے بننے کے بعد ہمارے جو اکاورین تھے تحریک پاکستان کے قائدین تھے انہوں مقاصد منظور کر لی جس میں ایک سیمت کا تائین ہے دوسرا یہ تھا کہ اسلام کے بارے میں یہ ایک ابحام موجود تھا کبھی یہ بریلوی ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں دیوبندی ہیں ان میں خود اتنی تقسیم ہے کس کا اسلام لائیں اکابر علماء کے باعث نکات بھی ایک قومی دستاویس کی حصیت رکھتے ہیں پھر سب سے بڑھ کے پاکستان کا آئین ہے انیس سو تیاتر کا دستور ہے جس پہ ایک نیشنل ڈاکومنٹ ہے سب کا اتفاق ساری پارٹیوں کا تو ایک کمیٹمنٹ کی متعاد پر ایک بڑا رول ہے لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج سیول اسٹیبلشمنٹ ہو سیول بیوروکریسی ہو وہ بھی آئین پہ قانون پہ عمل نہیں کرتے اپنے ڈومین سے باہر چھلانگے لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو طاقتور اور بارہ دست بناتے ہیں اور عوام کو انسان نہیں سمجھتے غلامی جیسا اختیار کرتے ہیں تو میں تو مطمئن نہیں ہوں اس لیے کہ وائلیشنز وہاں بھی ہوتی ہیں آئین کو بھی بائی پاس کیا جاتا ہے اس خرابی کا حصہ دار سیاسدان بھی ہیں سیاسی جماعتیں بھی ہیں جن کے خود اپنے اندر جمہوریت نہیں ہیں خود اپنے دستور پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں خود آئین کون کون سے ہلکے ہیں اور آپ کے ہلکے میں جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ کے ہیں اور ان کو آپ کی سر سے ڈیس کر رہی ہے اور آپ یقین ہے آپ کو انشاءاللہ اس مرتبہ آپ جیت جائیں گے یہاں سے دیکھیں میں تو ہمیشہ نتائج سے بے پرواہ ہو کے جماعت کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں اور اس کے مطابق دن رات ایک کر دیتے ماشاءاللہ ابھی بھی میری کمپین کا وہی سٹائل ہے جو انیس سو پچاسی میں تھا کہ صبح فجر کے بعد سے لے کے رات گیارہ بجے تک ہم اس سلسل کنٹینیوس لی کام کرتے ہیں اور دن میں کوئی سترہ اٹھارہ کارنو میٹنگز پروگرامات پانچ مساجد میں نمازیں پانچ مساجد میں نمازوں کے بعد وہاں خطاب بھی کرنا اور مختلف کارنو میٹنگز میں جانا مارکیٹس میں جانا تو اس اعتبار سے یہ تو ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے دوسرا یہ ہے کہ اس دفعہ جماع اسلامی کے ورکر کے اندر بھی ایک بہت اچھا جذبہ ہے کہ وہ جماعت کی پالیسی سے ہم مانگ ہے پراز نشان نے ایک جذبہ پیدا کیا ہے پھر جماعت کی جو سٹیننگ ہے جو ہم نے مہنگائی کے مسئلے پہ بہت بڑے مظاہرے کی ہیں درنے دی ہیں پھر کشمیر کے مسئلے پر بھی ہمارا موقف دو ٹوک ہے پھر میدان میں جماعت کے رضا کاروں اور خدمت پونڈیشن کی جو ایک بہت بڑی ساک ہے اور ہر جگہ جو ہے کہ لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں جماعت کے بارے میں ایک مصبت رائے کے ساتھ ساتھ اس کی جو خدمات ہیں خاص طور پہ جماعت کے ورکز نے کرونا کوورڈ نائنٹین کے دوران جو کام کیا ہے ازیز اپنے عزیزوں کو چھوڑ گئے تھے اولاد اپنے والدین کو چھوڑ گئی تھی لیکن جماعت کے کارکنان نے اپنی جان اتیلی پہ رکھ کے سارا رسک لے کے لوگوں کی خدمت کی راشن پہنچ گر گر پہنچ سپری کی مصابی میں مدارس میں چرچوں میں گردواروں میں اور گرجہ گھروں میں مام بارگاؤں میں بلا تفریق جو ہے پوری قوم کی خدمت کی لوگ اس کو تصریم کرتے ہیں سہلاب میں جس طریقے سے ایک بڑا کام کیا گیا ہے اس کو صبر ایک نائس کرتے ہیں اس طرح اس وقت فلسطینی وں آشنا بھی ہے بچے آشنا ہیں بچے کو پیپسی پیش کر رہے ہیں کہ نو ایک یہ ایک شعور پیدا ہو ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت جمعہ اسلامی کے لئے پلس ہیں پھر سراج الحق صاحب جو مسلسل متحرک ہیں اور پورے ملک میں ہر جگہ موجود ہیں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس سے قوم دکھی ہوئی ہے متاثر ہوئی ہے الحمدللہ سراج اللہ اور ان کا سروی میں پاپولیرٹی گریف بہت اچھا ہے گھر بیٹے تو پاپولیرٹی نہیں ہوتی محنت ہے میدان میں لوگوں کے ساتھ کڑے ہیں یوت ان کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ یہ جماعت کی پیش رفت ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اچھا ایک تاثر عام یہ ہے پاکستان مسلم نون کے کرے ایک تو ہے نا جی کہ ان تخابات اور اس کے نتائج کے بعد بلکل ایک صورت حال پیدا ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ لوگوں میں تاثر ہے کہ جماعت سلامی اور پی ٹی آئی اتحاد ہی تھے ہمارا کبھی بھی اتحاد نہیں تھا لیکن خیبر پختون خواہ میں ایک ایسی سیجویشن پیدا ہوئی کہ وہاں کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں تھی اور جماعت سلامی کے سامنے کئی آپشن تھے ہم نے اس بہتر آپشن کو اڈاپٹ کیا کہ بھی اگر دو جماعت مل کے ایک حکومت بنا لیتی ہیں تو یہ صوبے کی خدمت ہوگی تو اس لیے یہ حکومت ہیں کہ اس وقت کسی کو بہت زیادہ فیور کی جا رہی ہے ایک عام تاثر نہیں حقیقت بھی ہوگی لیکن ماضی میں بھی ایسا ہو ہے لادلہ ہر دور میں بدلتا ہے اور لادلہ ہر دور میں کچھڑ سے اتارا بھی جاتا ہے اس لیے نئے لادلے بھی بنائے جاتے ہیں جماعت سامی کیوں نہیں لادلے بنتے میں آپ سے ارز کر ہوں کہ زیاء الحق مارش اللہ اور بڑا طاقتور مارش اللہ تھا لیکن جب ہم پچاسی میں بنے تو وہ خواہ سبدر مروم کو سپیکر بنانا چاہتے تھے ہم نئے نئے لوگ گئے تھے ہم شرف نے مسلم لی کاف کو اسی طرح لادلہ بنایا لیکن الیکشن ہوئے وہ سادہ اکثریت بھی نہیں حاصل کر سکے اس وقت بھی سیچویشن اسی طرح کی ہے کسی ایک پارٹی کے پاس کوئی سادہ اکثریت کی جیت بھی کم از کم مجھے نظر یہ پریڈکشن آپ کر رہے ہیں ملک کے اندر مختلف راجوارے بن گئے ہیں تقسیم ہو گئی ہے مخلوط کومنٹ آئے گی پہلے بھی مخلوط ہی بنتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ٹو تھرڈ مجارٹی آئی ہے جو نائنٹی میں آئی تھی بنگلہ دیش موڈل کو فالو تو نہیں باکستان میں کیا جا رہا بنگلہ دیش کے جماعت بندیہ لگی اور خالدہ زیاد کو سائٹ پر لگانے کے بعد سینہ واجز صاحب آجائے وہ الیکٹو ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو ہے جنرل زیاد اور رمان جو تھے پھر ان کی بی این پی جو پارٹی تھی اس کے بعد سے جس طرح انڈیا نے مشرقی پاکستان مداخلت کی اور براہ راست اپنی ساری طاقت استعمال کی اور جب شیخ مجیب اور رمان بھی نہ بچ پائے اور اپنی قوم نے ان کو ایک انجام سے دو چار کیا پھر اس کے بعد عوامی لیگ جو ہے اس کے بعد جاتی پارٹی جیت گئی پھر بی این پی جیت گئی پھر ایک آلائنس جیت گیا تو عوامی لیگ کو اثر نو ایک پلانٹ کر کے پھر اس کو ایک اکثریت دے کے اور پھر لوگوں کو بے درائخ جو پھانسیوں پہ لٹکا کے اس وقت تو انڈیا براہ راست دخیل ہو چکا ہے بنگلہ دیش اور ان کے برودیکلی اور اکنومکلی ان پہ بلکل حاوی ہے لیکن مالدی نے سٹینڈ دیا انہوں نے نے کہا اپنی فوجیں واپس لے جو لوگ اٹھ رہے ہیں اب بلکل ہم جانے یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے موجودہ انتخابات میں امریکی یا یورپی مداخلت دیکھ رہے ہیں خیالہ یہ مداخلت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اس لیے ہوتی ہے کہ جب خود اپنی قومی اسٹیبلشمنٹ اپنی ترجیہات رکھتی ہے اور وہ الیکشن کو انجینئر کرتے ہیں دیکٹیشن وہاں سے آتی ہے کہ آپ انجینئر کریں دیکٹیشن کا لفظ تو ایک عام لفظ ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں کہیں لو پولز ہوں گے کہیں سراخ ہوں گے کہیں کمزوریاں ہوں گی اور پھر آپ آئی ایم ایف کے ہاتھوں بھی جکڑے ہوئے ہوں اور عالمی مالیاتی استعماری اداروں کے سامنے بھی جکڑے ہوں تو ان کے لیے پھر کمزور کیفیات میں دخل اندازی کے کئی مواقع مل جاتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ نائن الیون ہے نائن الیون کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اعلانیاں کہا کہ بھی ہم بہت امریکہ کے قریب آگئے ہوں کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرا لیں گے اور اپنی ایٹمی صلاحیت کو بھی ہم بچا لیں گے ساتھ ہی پھر ایک لوجسٹک انٹیلیجنس ٹریننگ ایکسچینج پروگرام بھی بنے تو جس میں ہمارے فوجی افسر بھی فوجی ینگ افسر بھی اور اسی طرح سیول بیوروکریسی اور پولیس کے اور انٹیلیجنس ادارے بڑے پیمانے پہ امریکہ ٹریننگ کے لیے چلے گئے وہ ٹریننگ کیا تھی وہ ٹریننگ سے بڑھ کے یہ تھا کہ بھی اداروں میں ڈائریکٹ لی انڈائریکٹ ان روڈز جاتی ہے یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ افسر پکڑے گئے افسر نکال دئیے گئے فوجی پکڑے گئے فوجر نکال دئیے گئے وہ کہیں نہ کہیں چیزیں ڈیٹیکٹ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں کون کیا کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی ڈیٹیشن کا لفظ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر آپ خود میچ منیج کر رہے ہوں آئین اور قانون کو وائلیٹ کر رہے ہوں اور اپنے دائرے سے بڑھ کے کوئی کام کر رہے ہوں تو پھر جو ہمارا دشمن ہے پاکستان کو دل سے قبول نہیں کرتا تو پھر اس کے لئے مواقع بن جاتے ہیں لیکن سب احتساب وردی والوں کا بغیر وردی والوں کا یا ترازو والوں کا اور عدلیہ کا سب کا ہونا چاہیے اس سے متفق ہیں یہ بہت احتساب تو سب کا تعلیم بھی سب کے لیے احتساب بھی سب کے لیے صحت بھی سب کے لیے روز گار سب کے لیے چھت سب کے لیے اگر ہم ایک چیز سب کے لیے مانتے ہیں تو پھر اس کا بیلنس طریقہ تو یہ ہی ہے وہ تمام چیزیں سب کے لیے برابر ہونی چاہیے قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے اگر ہمارے پاس قومی سطح پہ غربت ہے تو پھر غربت بھی تقسیم ہونی چاہیے پھر یہ نہیں ہے کہ بھی ایک بگڑا اشرافیہ ایک مافیا پچیس کروڑ عوام کی گردن پہ مسلط ہو جائے اور مٹھی بر لوگ جو ہیں کہ وہ عیاشی کریں قوم کا خون چوسیں محنت خون پسینے کی کمائی تو عوام کی ہو غریب آدمی دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ قوم جو ہے کہ اس صورتحال کو سمجھے اور جماعت اسلامی کا ساتھ دے اپنے ووٹرز کو حلقے کے لوگوں کو پورے پاکستان جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں بلخصوص یود کے اس پلیٹفارم سے کیا میسج آخر میں دیکھیں دو ہزار چوبیس کا الیکشن اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی متنازرہ داندلی زدہ رہا جس سے پاکستان میں استحقام نہیں آسکا آج پاکستان کی ضرورت ہے کہ یہاں امن آنا چاہیے کچھ آنی چاہیے یہاں ترقی کے راستے کلنے چاہیے اور ترقی کے راستے جو ہیں کہ وہ کرپشن کے ذریعے ممکن نہیں بھیگ مانگ کے ممکن نہیں کشکول پھلا کے ممکن نہیں یہ امانت دیانت اہلیت خود انساری اپنی قوم اپنے وسائل اپنے جوانوں پر اعتماد کے ذریعے ممکن تو میں ملک نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں پاکستان کی خواتین اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں اور اسی طرح پاکستان کے تمام ووٹرز سے کہتا ہوں کہ ماضی کی تمام چیزوں کو بھی سامنے رکھیں اور اس کو کھیل تماشا نہ سمجھیں اس کو ایک وقتی گلگپارہ نہ سمجھیں یا میز ایک پروپیگنڈا کی بنیاد پر اپنے ذہنوں کو مسخر نہ ہونے دیں بلکہ حقائق کی بنیاد پر اپنی ووٹ کی طاقت اور رہمیت کو تسلیم کریں ووٹ گوائی ہے ووٹ امانت ہے ووٹ شہادت حق ہے اور اس رائے کو اس پرچی کو اس طریقے سے استعمال کریں عدل و انصاف کا مرکز بنے اور ہم قوم کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جماع اسلامی میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ صلاحیت ہے یہ اہلیت ہے اور نوجوان اس پیغام کو اس مشن کو اس تحریک کو اس انقلابی تحریک کو اس کا حراول دستہ بنے اور انشاءاللہ اس کے ذریعے ان کا مستقبل محفوظ ہوگا باعزت زندگی ملے گی باعزت روزگار ہوگا ان کا جب وقار بلند ہوگا تو پاکستان کا بھی ہر سطح پر وقار بلند ہوگا بہت خوبصورت بات اللہ کرے جماعت اسلامی بھرپور کامیابی حاصل کرے انشاءاللہ آپ نے منشور کے حوالے سے نوجوانوں کے لئے جو پروگرم ہے لوگ اس کو دیکھیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا بلکہ دوست فرمائے آپ نے کہ ووٹ ایک مقدس مانت ہے بہت شکریہ جنازم گفتگو آپ نے ملائزہ فرمائی لیاکت بلوش صاحب کے حالات زندگی بچپن سے لے کر نائب امیر جماعت اسلامی تک کیسا رہا سفر ان کی زندگی کا اور پاکستان کی سیاست پر انتخابی سیاست اسٹیبلشمنٹ کا رول انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا رول وہ ساری ساری باتیں آپ نے یقین سنی ہوگی میسیج یہی ہے کہ ووٹ جو ہے وہ ایک گواہی ہے ووٹ آپ کا ایک امانت ہے اس کو صحیح لوگوں کو دیں تا کہ وہ یہی جماعت اسلامی کا مقصد بھی ہے یہی جماعت اسلامی کا پیغام بھی ہے ایت شام مریمان کو آج کے یوت سٹوڈیو پورٹ کارس سے اجازت دیجئے گا اللہ اللہ